اسلام علیکم جی جس طرح ذکر کرتے ہیں ہم کے پردیسوں میں پاکستانیوں کے ساتھ برے سے برا سلوک ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ایک افواہ چلی ہوئے جی کہ پاکستانی مانگتے ہیں یہ جی بھیک مانگتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایجنٹ ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ابھی یہ میرے ساتھ ایک بھائی ہیں تلاغان کے ایک بھائی میرا خیال راول پنڈی کے ہیں ایک اور بھائی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے ڈیڑھ سور بندہ بیٹھا ہوئے ادھر یتیم ہو کے الات کوئی نہیں ہے ان لوگوں کے ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں ایجنٹس مافیا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے ابھی سنے ذرا اس کی کانی کے کتنا پیسہ لگا کے یہ آیا تھا اور اب یہ واپس جا رہا ہے پیسہ ڈوب گیا کہتا ہے بچا کیا ہے میں نے جو دو چار عمرے کر لی ہیں پیسہ سنے کتنا لگا کتنے پیسے لگا جائیں تھے اب ہوا کیا ذرا کانی بتائیں بھائیان میرے نام کرمان نظیر ہے میں تلہ گان کا رہشی ہوں اور میں مبارک شاہ اسلام بعد تلہ گان گزر نیشنل اس سے میں نے ویزا لیا چھ مانت کو سنمجی ویزا دیا ساڑھے پانچ لاکھ روپے لیا بولتا ہے کہ چھ مانت کے بعد ایکسٹینٹ ہوگا ویزا کمپنی کرے گی تو ابھی میرے چھ مینی خلاص ہو گئے اس پندرہ کو میں جانا ہے پاکستان میں ایک نہیں تھا ہمارے ساتھ ڈیڑھ سو بندہ تھا تو لہذا حکومت کو اس بات کو آگے لیں ہماری مد کریں ہم غریب بندے ہیں ساڑھے پانچ چیسے لاکھ روپے لے کر آ رہے ہیں ہمارے ایجنڈ ہمیں لوڈ رہے ہیں تو در دیکھے کس حال میں گھوم رہے ہیں ابھی ان کے علاقات کیا ہوں گا آپ بتائیں پیسے ختم کام ختم چھ مہینے بعد واپس جانا ہے پیچھے پانچ لاکھ روپے لگایا ہے ڈیڑھ سو بندہ ہے پانچ کروڑ سے زیادہ چھ کروڑ روپے اس نے کوئی اکامہ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کوئی اکامہ نہیں یہ ابھی بھی پاسپورٹ لے کر ہم گھوم رہے ہیں دیکھاؤ باعتا ہے پاسپورٹ سوپر ابھی گیک سکتے ہیں آپ لوگ کے ایک سو سی تین کا ویزا دیکھاؤ ذرا یہ دیکھیں یہ ایجنسی کا نام یہ دکھائیں جنسی کا نام بھی دکھائیں یہ دیکھیں پاسپورٹ کھول کے دکھائیں یہ دیکھیں ایک سو اسی دن کا ویزا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یار یہ آپ ظلم کی انتہا دیکھ رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ویزا بھی دیکھ لیں اس لڑکے کا ابھی بھی پاکستان کی امبیسیاں بیٹھ ہی رہے ہیں آت پہ آت رکھیں بے کوئی عزت نہیں ہے ادھر پاکستانیوں کی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں چل رہے ہوتے ہیں نا تو پیچھے سے آواز آتی ہے تال چوف پتہ نہیں کوئی ایسی آوازیں نکالتے ہیں سر جو بھی بولتے ہیں نا سب سے پہلے ہم پاکستانی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں یار ہمیں آواز دی ہوگی اور بھئی عزت ہی کوئی نہیں وجہ یہ ہے کہ ہماری امبیسی سٹرانگ نہیں ہے ہمارے سفیری سٹرانگ نہیں ہے آپ آواز کیوں نہیں بنتے یہ بندہ امریکہ کا ہو اس طرح مشکل میں ادھر کھڑا ہو آپ مجھے بتائیں مکہ کے اندر ہلیکاپٹر سے نہ منگوالیں ہمارے پاکستانی ہیں نا یہ بچارہ پتہ نہیں کس حال میں ہے اس کے ساتھ ڈیڑھ سو اور بندہ کس حال میں ہے کوئی نوٹس نہیں لینا آپ لوگوں نے پھر الزام لگا بھی میں سن رہا تھا جی سعودیہ بھی پلان کر رہا ہے پاکستان کے کچھ شہروں کو بین کریں گے پھر میں نے جب دبائی کو تھکڑ ملک کا تو وہ کوئی ادھر جو درم کمانے والے ہیں خجوری ملکوں میں وہ غصہ کر کے جی دبائی کو تھکڑ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یا یو اے ای کو تھکڑ کیوں کہہ رہے ہیں اوہ بھائی ان کے علاق دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ تو یہاں پہ اب اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ایکسٹینڈبل ویزا نہیں دیا ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو ورٹائم ہی ملے گا کمپنی ورٹائم دے گی تین مینے تو ہم نے کام کی نہیں تین مینے چودہ سو روپے ہمارے شاہر بارہ سو پلاس دو سو تین مینے کام نہیں کیا دو مینے کام کیا دو مینے سے بھی گاڑی پھر خراب ہے کام پہ نہیں ہے اب آپ بتائیں یار تو کیا یہ جتنے پیسے لگائے اس کا حاصل کیا ہوا حاصل جی ایک عمرہ کر لیے زیارتے کر لیے اور تو پیسے لیے چنہ نہیں سوی دو لکھ دے گے عمرہ کر لیں دے بھائی پاکستانی یہ دیکھیں آپ کہہ رہا لالچیوں میں تو یہ ماننا ہے فالٹ ہے ہمارا ظاہر ہے ہمارے ملک میں اپرچونٹیز کم ہیں یہاں پہ لوگ حصول رزق کے لیے آتے ہیں لیکن خدا رہا ان ایجنٹ مافیا کو پکڑیں اب اس سے زیادہ اور کیا ایویڈینس آپ کو اس نے پاسپورٹ آر چیز اٹھا کے دکھا دی ہے خدا رہا ایجنٹ مافیا کو پکڑیں اللہ حافظ